ہم بات کریں گے کووی شیلڈ کی جس کی کافی دنوں سے چرچا ہو رہی ہے دنیا بر کے اندر کورونا کی خوپناک بیماری کی روک تھام کے لیے تیار کردہ کووی شیلڈ ویکسین کے مزہر استرات کے جانچ کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اس درخواست میں کووی شیلڈ ویکسین کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج کی نیگرانی میں آل انڈیا انسٹیچوٹ آف میڈکل سائنسز ایمز کے ڈریکٹر کے صدارت میں تیوی مہارین کی ایک کمیٹی قائم کرنے کے ہدایت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے ایڈوکیٹ ویشال تیواری نے یہ ارزی کووی شیلڈ منفیکچر کی جانب سے برطانیہ میں ویکسین کے مزہر استرات کو تسلیم کرنے کی خبروں کے منظر آم پر آنے کے بعد دائر کی گئی ہیں یہ ارزی دوہزار اکیس میں زیر الٹوہ مفاد آمہ کی ایک درخواست کے پیش نظر دائر کی گئی ہیں ویشال تیواری نے اپنی درخواست میں دلیل دی ہے کہ انہوں نے مرکزی حکومت کو ویکسین معاوضہ کا نظام قائم کرنے اور ان شہریوں کے لیے ویکسین معاوضہ کی ادایگی کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا ہے جو کوویڈ نائنٹین وواہی امراض کے دوران ویکسنیشن لگانے کے نتیجے میں شدید معظور ہو گئے ہیں یا جو مر چکے ہیں اس پر دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے حفاظت کی یقین دہانی پر کوویڈ نائنٹین ویکسین مہم کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کو کوویڈ شیلڈ ویکسین دی گئی تھی درخواست گزار نے درخواست میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ ویکسین لینے کے بعد دل کا دورہ پڑھنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوویڈ نائنٹین ویکسین لینے کے بعد اچانک بےہوش ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے یہاں تک کہ نوجوانوں میں دل کا دورہ پڑھنے کے کئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب کوویڈ شیلڈ کے ڈوپلر کی طرف سے برطانیہ کی ایک عدالت میں دائر دستاویزات کے بعد ہندوستان میں شہریوں کے ایک بڑی تعداد کو دی جانے والی اس ویکسین کے خطرات اور خطرناک نتائج کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس لئے حکومت کو اس کے لئے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے موسیقی